موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بات کروں گا سیربل پولیسی کے بارے میں سیربل پولیسی کو ہم ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی بچہ بھی ماں کے پیٹ میں جس کو پری نیٹل کہتے ہیں یا پیدائش ہوتے ہوئے جس کو پری نیٹل کہتے ہیں یا پیدائش ہو جانے کے فوراں بعد جس کو پوسٹ نیٹل کہتے ہیں یعنی ان تین سٹیجز میں اگر اس کے برین میں آکسیجن کم جائے بلڈ کم جائے یا اس کو کوئی چوٹ یا انجری لگ جائے جس کی وجہ سے برین ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ہم سیربل پولیسی کہتے ہیں اچھا دوسری بات جو سیربل پولیسی کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ it's a non-progressive disease یعنی یہ جو ہو گیا سو ہو گیا آگے یہ بہتری ہوگا یہ بیماری بڑھے گی نہیں تو یہ ایک حوصلے والی بات ہوتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا آگے بہتری ہونی ہے تو ہم نے محنت کرنی ہے اچھا اب سیربل پولیسی جو ہے یہ اس کو کئی طریقوں سے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کچھ لوگوں کی ایک پوری سائیڈ ماری جاتی ہے اس کو ہم ہیمی پریسیس یا ہیمی پلیجک سیربل پول سے کہتے ہیں کچھ لوگوں کی اوپر کی باڈی ٹھیک ہوتی ہے صرف دونوں ٹانگیں انوالو ہوتی ہیں ان کو ہم ڈائی پلیجیا کہتے ہیں کئیوں کی دونوں بازو دونوں ٹانگیں انوالو ہوتی ہیں اس کو ہم کورڈر پلیجک کہتے ہیں اچھا کئیوں میں اب نارمل مومنٹس ہوتی ہیں یعنی ان کے اندر ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں یا سر ہل رہا ہوتا ہے یا کئیوں کے اندر گردن یونگر کے ملڑے ہی ہوتی ہے یا ہاتھ یونگر کے ملڑا ہوتی ہے اس کو ہم ڈسٹونک سیربل پالسی کہتے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن جنرلی جو زیادہ تر سیربل پالسی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اکلاہٹ ہوتی ہے اور اگر اس بچے کو آپ دیکھیں تو اس کا جو ہاتھ ہو گیا یہ یوں ہوتا ہے یہ پوزیشن ہوتی ہے یہ ادھر منابا ہوتا ہے اور یہ یوں ملی ہوئی ہوتی ہے اور جو ان کا پاؤں ہوتا ہے مول کو جب کھڑا کریں تو یا تو یوں کینچی بنتی ہے یعنی دونوں ٹانگیں کینچی بنانی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ایڑیاں اٹھ ہوئی ہوتی ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں ایڑی تو اٹھ ہوئی ہوگی یہ ٹانگوں میں اور جو بازو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے اور اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ اکلاہت ہوتی ہے جس کو میڈیکل زبان میں ہم سپاسٹسٹی کہتے ہیں اچھا یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ ایک اور لفظ ہم اسعمال کرتے ہیں ڈیلیڈ مائل سٹرونز اف ڈیفلیپمنٹ ان میں سے جو مائلڈ کیسز ہوتی ہیں یعنی جن کو بہت معمولی برین ڈیویج ہوا ہوتا ہے وہ تو نائنٹی نائنٹی فائی پسٹنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جو موڈریٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً سیونٹی پسٹنٹ ایٹی پسٹنٹ سیونٹی سیسٹی فائی تک اور جو سویر ہوتے ہیں وہ تھرٹی فورٹی پسٹنٹ تک ٹھیک ہوتے ہیں یا اس سے بھی کم عام طور پر وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں مائلڈ والے تو چل پھر سکتے ہیں کالیج بھی جا سکتے ہیں کچھ بن بھی جاتے ہیں موڈریٹ والے کوئی نہ کوئی ہیلپ لے کے بریسز کی ویلچئر کی سہارے کی واکر کی سٹیکس کی وہ بھی اپنا کام کر لیتے ہیں تو یہ ایک اوورال ان کے بارے میں ایک ویو ہے جو میں نے آپ کو دیئے ہے اب سی پی کا لفظ ایسا ہے کہ جب کسی ماں یا باپ کو پتا لگے گی جیس کے بچے کو سی پی ہے تو بس وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا ایسا نہیں ہے سی پی کے پیشنٹس آپ کو ڈاکٹر بنے ہوئے بنیں گے انجنیرز بنے ہوئے بنیں گے سی پی کے پیشنٹ اثلیٹ اثلیٹ نورمل لوگوں کے ساتھ نہیں جو ان کی اپنی اثلیٹکس ہوتی ہے سو دیکھنے دو ایوری تین دیکھنے دو بزنس شادی کر سکتے ہیں وہ کوئی اس میں آر نہیں ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مائل ہیں موڈریٹ ہیں کہ سویر ہیں تو اس لیے آج کا جو میں نے پروگرام یہ آپ کی ساتھ کی ہے اس کے صرف تین مقصد تھے پہلی مقصد تو یہ تھا کہ سی پی ہے کیا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بچہ حالانکہ کوئی مسکر ڈیسٹروفی کا پیشنٹ یا پٹھوں کی بیماری یا کوئی اور بیماری آگئی جو چل پھر نہیں سکتا سی پی ہے پہلے زمانے میں جو چل پھر نہ سکتا پولی ہو کہتے تھے اب سی پی کہتے ہیں تو ہر بچہ جو چل پھر نہیں سکتا وہ سی پی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو جب ہم ان کا علاج کرتے ہیں علاج کا بنیادی مقصد تین ہوتے ہیں اکڑاہٹ کو توڑنا پٹھے میں طاقت لے کے آنا اور مریض کو فنکشنل کرنا یہ ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کام کس نے کرنی ہے جنرلی جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہ میڈیسن کر لیں فیزیو تھرپیس کے پاس چلے جائیں فیزیو تھرپی کرائیں اوکوپیشن تھرپی کرائیں یہ ساری باتیں کتابی ٹھیک ہیں بٹ ایوری بیڈی کن نوٹ کو ٹو فیزیو تھرپیس ایوری ڈی اور ٹو اوکوپیشن نہ ڈاکٹر کے پاس بار بار آ سکتا ہے تو میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ ہوم پروگرام دے دوں یا جو فیزیو تھرپیس میرے ساتھ اٹیش ہیں وہ مہاں باپ کو ہوم پروگرام دے دیتے ہیں کہ یہ والی ایکسسائزز آپ خود میں کر لیں دو ماہ کے بعد آ جائے کریں یا مہینے کے بعد آ جائے کریں تو کچھ تو ہم دوائیوں سے کچھ ایکسسائزز سے فیزیو تھرپیس سے اکراہٹ کم کرتے ہیں اب اگلے سٹیج میں اگر آپ کو لگے یا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر میں بوٹوکس کا ٹھیکہ لگاتا ہوں یہ ہم ان جگہوں پر لگاتے ہیں مسلز میں لگاتے ہیں جو بڑے سخت اکراہ والے ہوتے ہیں تو الحمدللہ اس کے ریزلٹ عام طور پر بہت اچھے آتے ہیں اور ایک کوسچن جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے بھی دلوں میں ابھی ہو کہ کیا اس بیماری میں آپریشن کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یہ سارے کا سارے آپ کے کلینیشن کے اوپر ہے اس کا حتمی جواب یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں کروانا چاہیے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کروانا چاہیے آپ دیکھیں پیشنٹ کی سٹیج کے اندر ہے اس کا ڈیمیج کتنا ہے بہت سارے لوگ آپریٹ کروا کے اور کچھ ایسے ہوتے نہیں فائدہ پہنچ جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر آپ کا کلینیشن اپنے سرجن جس نے کرنا ہے اس کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر اس کو وہ آگے لے کے چلے اس سے پہلے کہ یہ ہمارا جو ویڈیو ہے لمبی ہو جائے میں کنکلور یہی کروں گا کہ پلیز ڈونٹ گیو اپ ہو پوزیٹیو رہیں اور سیڈبل پالسی سب سے بڑی جو اس کی یعنی بیٹر پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نون پروگریسیو ہے ورنہ باقی بیماریوں میں مریض خراب سے خراب سے خرابتر ہوتا جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا اس میں جتنا ہو گیا اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا باقی تفصیل یا کسی انگل پہ ہم انگلی پروگرام میں بات کریں گے تب تک آپ سے اجازت خدا حافظ